اسلام علیکم جی پہلی بات تو یہ کہ میری معذر پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو میرے قلعے کی آواز جو ہے وہ بڑا سا پردست فائرس ہوا ہوا تھا اور یہ کچھ دنوں میں واپس آئے گی لیکن اللہ کی میرمانی ہے چلے پھر بھی کام چل رہا ہے زوہل صاحب ہمارے ساتھ ہیں دبائی سے اور انہوں نے آج ہمارے ساتھ فارمان سیشن لیا زوہل صاحب نے پڑھا میرا دل کو چھوٹے والا سوال پوچھا اور میں نے بھی کہا یہ میں نے کہا آخر میں جب ریکارڈنگ ہوگی تو یہ سوال میں کوئی پوچھے گا انہوں نے کہا جی میں اے سوچتے رہا نہ کہ اینا پڑھے ہیں لکھیا ٹیلنٹڈ بندہ ہے تو اینا سستہ آپ نے آپ کو کیوں بیچ رہا ہے زوہل صاحب اللہ سوال اریجنل سوائلز کرو نا جیسے بسی کیتا سا سر میں نے یہ کہا ہے تھا کہ جب میں نے آپ کی یعنی ساری مطلب لائف کو لے کے اس چیز کو سارے کو دیکھا آپ کا سیشن دیکھا آج سے اتنا ٹائم پہلے تو آپ کا مطلب ایک سو پچاس سے زائد میں نے ویڈیوز دیکھتی اور جب میں آپ کے ساتھ سیشن بک کر رہا تھا تو مطلب ایک چھوٹی سی رقم کو لے کے میں یہی کہہ رہا کہ اتنا بڑا آدمی ہوگی اتنا بڑا آدمی ہوگی تو اپنے آپ کو یعنی اتنا سستہ کیوں پیش کر رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ پاکستان بدل جائے میرے جو پندرہ کروڑ یوتھ تیس سال سے چھٹے جو ہیں انہیں ڈیریکشن بدل جائے کل یہ تو مطلب ایک ہم نے مائنر سے فیز رکھی جو چلو انٹرنیٹ تا خرچہ ہی نکلے ورنہ یقین میں اس میں خرچہ بھی برا نہیں ہوتا یہ جو فیز ہے نا ہماری لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ چلو یہاں بریک ہیون پہ بھی کام چلتا رہے تو لوگوں تک علم جائے لوگوں تک نولیج جائے کل میں سی ایس آر کا فری کر کیا ہوں سیشن ادھر آپ کو تصویرے مخاربہ بھی اپنے لوگیں کی سوشل میڈیا پہ صرف اس لیے یونگ بندے میں نے انٹرنیٹ خواہیں کمپنی میں اور انہیں کیا کہا ہے ان کی کمپنی کے سامنے کہا ہے آپ ان کے کمپیٹیٹر بن سکتے ہو بلو آپ نے جونزا بزنس کرنا ہے کرو میں اس شرط پہ ادھر لیکچر دینے آتا ہوں کہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جتنے بچے آئیں یہ سب اپنے بزنس کے ہمیشہ اپنی آپ میں سے کوئی نوک نہیں کرے نوے دن بعد سیڈیفیکیٹ بھی لیں گے تین مہینے کاروبار بھی سمجھیں گے اور اس کے بعد اپنی جانت دل کرے جا کر کاروبار دھولیں بزنس آئیڈی ایس بھی ان کو دیں گے کہ ملک بتلے اپنے عصے کی شما ہم جلائیں دیکھیں بھائی میں بڑا پرائیوٹ آدمی تھا میں پہلے بھی بڑی ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا اور لوگوں کو اور میرے فالد صاحب کی ڈیتھ دی مجھے جنجوڑ کے رکھ دیا دوزار چودہ میں دوزار چودہ سے پہلے کا جو جماعت حفیظ تھا وہ بڑا مہنگا کنسلٹنٹ تھا وہ پچاس ہزار سے کام ٹپیمنٹ میں بات ہی نہیں کرتا تھا کسی سے لیکن جب وہ دنیا سے گئے میں نے کہا میری زندگی انہوں نے بدلی ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری مرشد کی یاب میں ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کر دیا کہ عام عوام کو عام جنتہ کو ایڈیوکیٹ کرو عرب پتی جو ہیں ان کو تو وصلہ کوئی نہیں ہے ان کے باس پیسے پہلے یہ اللہ کا شکر ہے بہت ہے انہیں بھی اللہ اور دیں ابھی بھی ہم کائیڈ کرتے ہیں لیکن زیادہ میری خوشش ہوتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اور میرا یہ پیغام ہوتا ہے بار بار کہتا ہوں کہ کالیجوں سکولوں تک پہنچے یونیورسٹیوں تک پہنچے اس جگہ میں ایک سینٹر ٹائم کیا ہے کہ جہاں سے مرزیہ سابزہ آئیں آگے مجھ سے فریز ہی کی بزرس کے بارے میں آنٹرپنیوٹشپ کے بارے وہ ایک بروگریج فرم ہے تو میں نے کہا بھئی بات صرف جو آیا ہے اسٹرک مارکیٹ کی نہیں ہوگی انہوں نے کہا جی بلکل کھل کے بات کریں جس ٹوپک میں کرنا چاہے کریں کل میں وہاں پہ لوگوں کو ایکسپورٹ کے بتا رہا تھا بزنس کی چیزیں کہ کیسے ایکسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں ای کامرس میں ہم دسکیشن کی ہیں ہم نے ہم نے ہم نے بغیر پیسوں کے بزنس کیا جائے اس پہ کی تو یہ سارا کچھ بدلنے کے لئے ہیں آپ نے اگر سوشل میڈیا فلو کریں تو آپ وہاں پہ جا کے صرف آپ نے گوگل لکھیں گے گوگل جواد حفیظ میری ڈیٹیل آجائے گے ہی لکھیں گے گوگل میں لکھیں گے جواد حفیظ ٹویٹر میرا ٹویٹر آ جائے گا انسٹاگرام لکھیں گے جواد حفیظ انسٹا آپ ہر جگہ آپ فلو کریں ہمارے جتنے فری سنچن لوں گے ہم سارے ہمارے ایڈمٹائز کریں گے کل وہاں بڑی دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑا اچھا ہم نے اس کو انجوائی کیا آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کلیریٹی ہوئی کسی شیر کا نام تو نہیں لے سکتے لیکن سمجھ آئیے بزنس کیا ہے جی سار بڑا اچھا سیشن آئے اور جو چیزیں سمجھئے ہیں تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ سمجھ لی ہیں آپ کی طرف سے یعنی کسی چیز کی کمی نہیں تھی آگے کے اگر میں اس چیز کو اپناتا ہوں تو پھر انشاءاللہ اچھے نتا آئے جائے انشاءاللہ اچھے نکلیں گے آپ میری ڈیڈیکیشن ڈیووشن دیکھیں یہ ایک سو دو ایک سو تین تک بخار رہا ہے میں بخار میں بھی بھانگی رہا ہوں کہ ڈیڑھ انہوں نے نعوز کر دی تھی میں نے کہا میوسی نہ ہو بچے آئیں تو وہ یہ کہیں کہ سر آئے نہیں اور یہ ابھی بھی میں کعبہ میں ڈال کے شیر کہ میری آواز سکھوڑی سے چلے میں ان کو سیشن جیسے میں نے دیا ہے وہ مجھے بتا ہے لیکن اگر میرے کچھ کرنے سے ملک میں بہتری آتی ہے کسی ایک آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے حاک ادا کر دیا مجھے مجھے اللہ نے بڑا فضل کیا میں آپ سب سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی کو بہتر کریں ہماری جانے حاضر ہیں ملک کے لیے لیکن نوجوانوں سے میری ایک کوئی زارش ہے کہ جب تک وہ کام نہیں کریں گے جب تک وہ کوئی راستے کا انتخاب نہیں کریں گے تبدیل نہیں ہوں گی چیزیں خدا کے لیے سکل سکھیں پیسے نہیں ہیں بغیر پیسوں کے پیسہ کمانا سکھیں چھوٹے گاروبار بنانے سکھیں سرویس بیس بزنس کرنے سکھیں ہر طرح جتنے جو گئے ہم میں ہم کو ہر چیز قائد کریں گے باقی حمد آپ لوگوں نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ضرور چینجز آئیں گی جتنے انیپلوئیڈ بچے آپ کے ساتھ ہیں یہ میں یہاں سے بات کہہ رہا ہوں ان کو یہ ہمارا گوگل میں اس کے ریچرین چھوٹا ہوں گا ہے انہیں وہ CSR سینٹر کے اندر بیجئے آپ کو پتہ ہے کہ پیرن انٹنکشن دیکھے دیں گے ہمیں یعنی ان کو پیمنٹ بھی ہوگی کام بھی سکھا جائے گا پیمنٹ بھی ہوگی کہ چلو یار اسی طرح لوگ چل پڑے گی ہمارے بات تو یہی کچھ ہے ہم تو یہی کچھ اچھے کر سکتے ہیں باقی جو کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کوئی آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا جب تک آپ اپنی زندگی نہیں بدلیں گے خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو میری آپ سب سے بزارش ہے پھر میں کہتا ہوں کہ سارے سوشل میڈیا پر فری انفرمیشن پڑھی ہوتی ہے ہمارے اپکویں سیمینارز کی آپ جواد حفیظ ٹویٹر جواد حفیظ انسٹاگرام جواد حفیظ یوٹیوب یہ گوگل کو پر سرچ کریں اور ان کو فولو کریں آپ کو خود بخود اپ ڈیٹس ملتی رہی اور جتنے فری پروگرام ہیں جو لوگ پیہ نہیں کر سکتے وہ ان فری پروگراموں کے اندر آئیں پھر میں نے تعلیم کی قیادت بھی ماں بڑھی نہیں رکھوائی میں نے کہا مندہ میٹرک بھی ہے تو اسے نہیں دو ابھی اس سے زیادہ میں اور کیا کب ہوں جتنا ہمارا زور ہے ہم پوشش کر رہے ہیں باقی آپ لوگ بہا بھی کریں اور ایفرٹ بھی کریں اور مجھے یقین ہے کل بھی ہم نے بڑی بہت دعا کی مجھے یقین ہے کہ کوئی بہت سارے بڑے بزنس میں نکلیں گے اسے جو اور یہی میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لیول تک زندگی دی ہوئی ہے ہمارے بعد بھی ہم چلتا رہے گا ہمارے شردوں کی فارم میں جب وہ کہیں پہنچیں گے کبھی تو وہ ذکر کریں گے کہ یہ اس آتھ ہے ہمارے انہوں نے شروع کرایا تھا ہمیں موٹیویٹ کیا تھا گائیڈ کیا تھا ہیلپ کی تھی سٹارٹ اپ سکھایا تھا سکیل اپ سکھایا تھا آج ہم اللہ کے فضل سے اس جگہ پہنچ گئے تھا جب مجھے میرے والد کے لگائے ہوئے پودے مضبوط رخت بنے ہوئے ملتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے بڑا فقر محسوس ہوتا ہے اور میں اللہ سے توا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس میں حصہ ڈاللی کی توفیق دے اللہ تعالیٰ تو کیا چیز نہیں ہے جناب انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو یہ جاری رہی اور بہتری کا سفر جو ہے وہ چلتا رہے ہیں انشاءاللہ بائی جن بہت خوشی ہوئی آپ سے مجھے انشاءاللہ پہلتی سے ویڈیوں میں آپ لوگوں سے ملاقات موگی تب تگلی خدا رافیز